موسیقی السلام علیکم خاتین و حضرات شروع کرتے ہیں آج کا حسبحال میں ہوں آپ کا مرزبان جنہیت سلیم اور آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہندوستان سے آئے ہوئے ہمارے چند سکھ بھائی بھلے 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 کڑکڑا کے دیتے آپ پرداد منتری ہو رات باڑیاں رب جاندہ کال جی ڈھنڈ پا دیتی ہے ڈھنڈ پاہییاں تل کردہ ڈھنڈ کمبل لیل بھی یہ ہونا ڈھنڈ کے ہو جائے یہ تھے آم ران کھانا جیڑا آڈر کیتا ڈھنڈ پر باڈر گھولن دا رب جاندہ دنیا بھر کے سکھوں کا ایک درینہ مطالبہ تھا جو ر hired ڈھنڈ پاہی alma ڈھنڈ پاہییاں ڈھنڈ پاہیی اٹھنڈ پاہییاں ڈھنڈ پاہییاں ڈھنڈ ڈال گروہ نانک کا جو گردوار ہے وہاں پہ بابا جو گروہ نانک نے اپنی زندگی کا سب سے طویل اور آخری قیام کیا تھا 18 سال پہ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں میں تین کیا ہی نا بندہ نول جالا 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 پڑھا کیا میں جنہی جی صرف ایک این آیا کہ جمدے ربو تے بس دے ربو تے حس دے ربو ہاں کی گا اللہ تھند پا دی دیا تو ہاں لوکا سادھی میں کہے جی بجیرے آجمتا ہندے جاندے یہ رہن دے ہے کرتار پوری اللہ بادر کھوڑ کے تڑھا بجیرہ یا مسانتہ سفیر لگا ہے شدار جی ہونٹا موجان لگ گئی ہونٹا تجھے ہندوستان تو پیدل بھی آجائے کرو جی جدامبر جی آجائے بھی ہے جیدامبر جی توڑ جاوی ہے ہی ترہ چار جنے سے پاہ دیے ایکتے بہنے بھی آجائے بندر آنے چار پانچ کلومیٹر تھا نہیں نا ٹور ساگتا ہے لاؤں تو ، چھوڑی جی میں تھان نیمی ہوں میں تھے یاں پہی رڑتا رگی ہون کو اٹھ رہاستے تھام ہی نیمی کری گئے او نیمی آہں اگر نیا کرو تو ہی ساڑے دلائے چھو باس تے ہو ہاں بڑے دو پاہ دیتے ساڑے دلائیں چھے گہرائیاں کار دیتیاں باسنے ساڑے دل چھے باہی لہوریا نے اوئی چٹ کیتیا جینے بھولیا کو بھی لنگے ہو نا کے کچھ خان دے جاؤ مینو چنگیتنا جا دیا کو داس پندرہ بی سال پہی لے پردان منتری ہو ری جائنے دیت باٹے کھان جی اید ناڑے ہی تھے ہسپ تال دا کرایا چھو چوکت کھانم دا فاند کٹھا کرنا ستے بڑھایا دلیر میں دی ہو را نوں ساڑے جیدے سنگر سان اوہ نا جاگ میں دسیاں کئی دیا گلبائی سنگ اوہ بڑا پیپا بندیا مران کھان اوہ بے ہوتے آجے پندرہ بی سال پہ چھاپت کیتا کہ باقی ہوتے ناڑا بن گئی کوئی نہیں کیا بات ہے جی میں آجوں نے ہی پھین ہو دا جدوں نے کرگڑ کھیڑ تھا ساڑے کھڑوں اس سے آگے جد تھا سی پھر بھی سانو چنگا لگتا سی آپ کے نفجود سے دو بار فون کر کے امران کھان کو یہ کرتار پر بورڈر کھولنے پر شکریہ دا کیا میا نا جنیچی جد اپنی سیڈ بل کھڑو کے تو باڈی سیڈل اپنے گرد بارے دا نجارہ کار دے ہاں اچھی تھا تے کھلو کے یہ آرت کرنی دور بھی نہ دے نال درشن اس تھلے اوہ نال اتھرو سٹڑے اوہ نال دیل چھ سوچڑا اوہ میرے آرابا کھڑ سانو موقع ملو گئے تو تکرہ پڑن دا صرف چار کلومیٹر کا فاصلہ اور دور سے کھڑے ہوگے بیچارے صرف دیکھ سکتے تھے اور صرف کرتارپور کیا پاکستان کے کئی شہروں میں سکھوں کے لئے مذہبی مقامات ایسے ایسے ہیں کہ جن کی زیارت جو ہے وہ یہ لوگ اپنا فرض سمجھتے ہیں ساتھی تے پاک ترتیا جی توہاں چاہی تے دیتی سانو رے اون دی بڑی گالا تے اہی تے ساننی پولنا ساری جندگی اے تے ہوں ایتھو نہیں جی جانا کیوں ایتھر نہ کرو اہمیں لگا دوگ دینا باتور جاوے گا اے ایسل چھے ایک مٹھیا لے دکان تیا نارکلی دے بیچے نو جلیب پساند آگیا جی دی دیر تک جلیب ڈی مکڑے نے نہیں جی جانا دوگ دینا چھے مکڑا دے بہتا ہی دکان تے تیر سی سارا دو دن کی اے ایک دن چھے مکڑا لے ہیں چھے ایک دے بھی کھاندہ اے دے پانچ سے کٹھے راکے کھاندہ اور چھے دو کھاندہ لگ دا ماؤ تھا رکن میں جان دیا یہ بل رام جی ماشاءاللہ اتنا کاتے کھاندہ تے ہوتھے بھی بڑا ٹکا کےیا مگر ایتھو تی کھرا کے نو بڑی پسین دیا یہ دے پاپا جی اسل چھے لہور دی جان پالیا جد بھی ایتھ رامدانہ تے دے پاپا جی ہون بچارے ایک ٹرن پھرن جو گے نہیں وہ اندہ برکے دیا بل رام میرے ہسے دا بھی کھانا ہی اپنی باتہ دے ہسے دا بھی کھان گیا ہی ایس بات دے پھر ایتھے سارا دن کھاندہ ہی رہی دا ایتھے لکشمی چاہوں کے ایک پکاوڑیاں لیت کانیاں وہ نے ساٹھی ہم پیسی نہ رابطہ رکھے وہ پوچھتے رہی دیا بل رام دا بھی جان لگا کہ نہیں جو باسی ہونے دا دیا بھی جان لگ گیا وہ پکاوڑیاں ساتھ تٹھ بوریاں بیسنوں بد ستا لیتا ایتھے تھے آکے یہ نہیں داستہ پی لونڈ کٹیا کے بعد یا مرچان پی آکے کٹیا ایتھا بھی کھراک کٹیا کے بعد میرا ہے میں برلام میں تیر جام نہ لاؤ سانو بھی ایتھے آکے مکہی دی روٹی تے ساکھان دا بس سواد آگیا ساکھ دے مکہی دی روٹی تا اوٹر چار دے پجابال بھی مل جان دیا ایتھو دے مجیس باس تے بہتے ہوندے اے باپے ہونا دی ترتی یا اوٹھو ساڑے بجرگاں سانو دے سے آئی تے کھین دے جم میں پھلے تے میں آنا یادہ ہوندیاں جاتے بجرگاں یا دے پھر کھراک دا تیشت تے آپ ہی بات جان دا آجا بل رام جی آپ کو ساگ پسند ہے آبت کر کے بے ہلا بو آجا با تتا نو مٹی بھی ہانڈی چھنی ساگ کوٹنا پاؤ گا باشنگ مشین چھ کوٹنا پاؤ گا آجا ساتھ پیس ملنا زردار جی بل رام دی داوات کیوں نہیں کرنی میں نو پا میں اولیڈی کنکریٹ مکسر نہیں ہوندہ بجری کو لنا لی مشین ہے او دے جبی ساگ کوٹنا پیاد ساتھ پیس ملنا آجا سردار جی یہ جو فرید کوٹ برگاری میں آپ لوگوں نے مورچہ یا دھرنا دیا ہوا ہے دو مہینے سے جاری ہے اور کچھ دن تو ایسے بھی آئیں کہ وہاں پہ چار چار لاکھ سے زیادہ سکھ مظاہرین جو ہیں انہوں نے اپنے مطالبات کے حق میں وہاں پہ دھرنا دیئے یہ کہاں تک پہنچا ہے معاملہ کوئی آگے وہ جو گرو گرنٹ کی توہین کی تھی ان کے جو مقدس اور آکھ ہیں وہ پھاڑ کر پھینکے تھے دوہزار پندرہ میں جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے بعد کوئی تفتیش کوئی تحقیق آگے بڑی ہے دیکھو جی ایتا ساڑھے ترم دی بات ہے ایتا او دو تکر تر نیشر نے نہیں مکڑے جاتا کہ دا گور جلٹری نکال وہ جڑیوں تو دیگا دارتا انہوں نے بھی آخ دیتا بھئی یہ انبال بیا بیچ چیز منٹر بھی انبال بیا او آئی جی دا بھی کہہ دیتا بھی انبال بیا جیڑا جیڑا ملجمی آنہ جسر زنجید سنگھ کمیشن کی بات کر رہے ہیں جی آ جی آ بات یہ آج نید جی ترم کوئی بھی ہوئے کوئی اشت کرنی چھے بابا جی اب عمران خان صاحب کی بات کر رہے تھے یہ جو پاکستان میں آلیہ واقعات پیش آئے ہیں اس کے بعد اس حکومت نے ایک انٹرنیشنل لیول پر کوشش شروع کی ہے جو بہت ہی خوش آئند ہے کہ پوری دنیا کے ملکوں کو اس بات پر ازامن کیا جائے کہ کسی بھی مذہب کی توہین جو ہے اس کو جرم قرار دیا جائے دل آزاری جو مذہبی حوالے سے ہوگی وہ ناقابل برداشت قرار دے دی ترم جدا بھی ہوتا ہے دل چودے آتے تھے بڑا احترام ہوندہ جد تسی کے دنال پوچینی بھی کروگے ترم دے دلہ یاری تے ہونی ہے تب میں سمجھنا انسان دی دلہ یاری نہیں ہونی چھے دل دکھونا ایڈی چنگی گال انسان دی اجت کرنی چاہی دیا وہ دے جائے بات دی اجت کرنی چاہی دیا اور خاص طورت انہیں دے ترم دے جائے بات ہون دیا وہ دے ان کے دے کوئی شہیاں رہی یہ تو آپ لوگوں کی خوشی سے بھی ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ لوگ جو مذہبی جذبات رکھتے ہیں اور اس کو انسانیت سے جس طرح جوڑتے ہیں میاندہ جنشیاں چی چیز دنے دانnous کیتا آنا تو اپردان منتری ہورہاunuz اگ کرتار پور بادر م Regardless اوش سادے سردار آرہ نے دے پیارائی retail لگا لہے آم آب آو لنیم رابنا سرداران ہوئے گرز بس لفیر ملات چکو بعد چاہتے سارے سٹیپ پر آج امران کھاوراں شتاپ چکے آرہاں ایتنے تھنڈا پاتیاں ساری جیدگی دے جنائد پا جیہی سوئی درہی دے ہاں نہ او در کدرے درختان الہیرے لگے آہاں نہ ایتر کدرے درختان الچوم کے لٹکن دے آہاں وہ کیس گالدہ داریاں اور سانجے لوگیاں ایک کو جے محبتہ کرنا لے ہی بھی تو ہی بھی اور تمہاں پاسے محبتہ تے محبتہ پھر ایکس چینج ہونیاں چاہی دیاں کے بلے بھنا جی ہم تو انیس سو اٹھانوے سے یہ بارڈر کھول لے کے لیے تیار بیٹھے تھے اے آہاں تو تیاری پیٹھے تھے ہمیں کھول لے آہاں پھر کھاں ہو رہی آگے بڑی میر بانی ہونا نیم میں آہاں دروس تاہیت بھائی لاؤر بیکھیاں اگے بھی ایک دو باری بیکھیاں مگر ایت کی جیڑیاں تھٹا پھینیاں میں آہاں کے خوشیاں دیں آلی چھلگن لگ پیا کہ اپنا یہ اللہ اور ہے جد باتر چھو کھول کیاں تیو تو باتنا تھی آہاں اب بل رام ہو رہا ایک تھا تو اس گال تو چھتر بھی کھا دیا ایک بندہ آنجا تو آدھا آپنا کاریا جبو کہیں گا ہونتاں ہونتاں ہونگے پیلے ریشیسٹری سا دوں گیاں اور تو حسن لگ پیا اورنا کیاں بل رام جی یہاں دیں ہمیں ہاتھ سے چھگال کی تیاں بل رام بھی اگوان دا ہی بھی ہمیں گولی دیں ہیں ہی کرا ساچ کہے تو وہاں پاسے ہاتھ سے پہے گایاں وہ تو کھا بھی کے بار نکلے سڑکتے پہنچے تہاں ملن در ہو رہا ہے کہ گڑی نو ہاتھ سے دیتا اہ اے نا سمجھا یہ تیکشیاں وہ گڑی کھلوٹی جدہ ملن در ہو رہا پچھیا پائی جیے کریمیاں کہیں دائے چلانا لی کریمے یا موں تلانا لی نہیں پیدلو پیدری ٹور پہ پھر سارا مال روڈ پھرے لبٹی مارکیٹ بیٹھی کوتھے کہ بندہ مکھولی ڈہ بیا آندہ پائی جی یہ بھی سرداری آیا یہ چھوٹی لگائی دکھنالا برشی آ پڑے مکھولی یہ ہندیا اللہ اور یہ بھی جگتا کر دیا ربندر نو ایک بندہ کہن لگا کہیں دا پائی جی سردار تے بڑے بڑے جوان ہندیا توہاں کیس بٹی آ اور باہو جی پھیر دیاں پھیر دیاں کہتے رابی دے کنڈے چلے گئے اور رابی دے بیچے کہتے گندہ پانی چال رہے آیا چا چا رابی دے پانی نا لڑی جا رہے ہیں کہ اندہ میرا بیچے چیرہ ہی نجر آ رہے ہیں ایدی کھنی گالیا ہے جی میں پانی نا لڑ دا ہونجے ہی شیشے نا لڑ دا وہ تو نکل کے میٹرو دے بہن لگے تھے ٹکٹا دےڑا لہا کہیں دا پائی جی توہاں پانچ نہیں اٹھ ٹکٹا مل لیاں اوہ میں کہا ہی چار تیک پانچیاں اندہ نہیں چار تباڑیاں تھے انہوں آ رہے تھے لے جو انہوں بھی چار تراؤ اوٹھو نکل کے سڑکے چڑھےیا تھے کہ بدے نجر پہیے تھے کہیں دائے بھی سرداریاں کہ چولانی دیکھ بننی ہیاں ابھی پاکستانی ذرائع بلاغ پہ یہ خبر بریک بھی نہیں ہوئی تھی کہ افغانستان کے ایک چینل نے اور انڈین چینلز نے فوری طور پہ یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ کراچی میں چینیز وارتھانے پہ علیت کی پسندوں نے حملہ کر دیا ہے موسیقی